موسیقی اور مینے لکھنے یہ سیکنڈ آپ کا سٹیپ ہوتا ہے لرننگ کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے سننا اور پڑھنا اس سے ہمیں نولیج ملتا ہے ہمارے اندر نولیج آتا ہے اچھا آج کل جو بچے ہیں وہ کارٹوں ہوتا شوق سے دیکھتے ہیں وہ زیادہ لڑننگ بھی اسی سے کرتے ہیں تو اگر ہم میڈیم کو یوز کریں کتابوں پہ تو فوکس کرنا بچوں کے لیے تھا پوسیبل بھی نہیں ہوتا گھر پہ واحول بھی نہیں ہوتا تو آپ کو کیا لگتے کہ کون سا اور میڈیم کی طرف جانا چاہیے یا کتابوں ہی کو پڑھنا چاہیے بچوں کو دیکھیں سیکھنے کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے ہزاروں طریقے میں نے بھی میں نے بتایا کہ میں دوریمون میں ڈیروں کومک سوتی ہیں اس کے پاس تو مطلب میں نے بھی دوریمون کو دیکھا ہوا ہے میں نے بھی سارے کارٹونوج دیکھے میں میں بھی ساری چیزیں دیکھتا he into toa patah نے سیکھنا جبوجہ آپ نے ہوتا ہے تو آپ ہر جگہ سے سیکھتے ہو۔ آپ نے سیکھنا ہے تو آپ جانوالوں سے بھی سیکھ لیتے ہو، آپ نے سیکھنا ہے تو آپ بڑوں سے بھی سیکھتے ہو لیکن جو کیzā na انہوں میں آپ نے بچوں نے بھڑوں نے بھی بڑوں نے خاص طور پر ایک دھیان لکھنا ہے کہ اس کیاٹو میں جو لینگوڈی۔ جو پوزیٹو ہوں اس دیکھا ہوں اور جو امیج دکھائی جا رہی ہو وہ اچھی ہو۔ اگر یہ دونوں چیزیں اچھی ہیں تو پھر بچے جتنا مرزی کارٹون دیکھیں ان کو اس میں سے بھی سیکھنے کو ملے گا صرف ایک کارٹونی بہت سے کارٹون جن میں سیکھنے کو ملتا ہے اگر آپ دیکھیں تو میں نے نوبیتا کی گرتیوں کو وہ ایک باتا لگتا ہے کہ جو انسان جو لوگ بے وقوق جو حرکتے کرتے ہیں اگر آپ وہ حرکتے نہ کرو تو آپ کامیاب ہو جوتے ہو نوبیتا نہیں پڑتا تھا میں نے سوچا میں پڑتا ہوں پھر دیکھتا ہوں کیا ہوگا نا پڑھنے سے تو یہ ملتا ہے تو میں نے پڑھنا شروع کر دیا میں نے سوچا کہ نہیں نوبیتا تو نہیں بہت زیادہ گیم کھیلتا ہے میں نے کہا کم کھیل کے دیکھتا ہوں کیا ملے گا تو آپ نے کارٹون سے بھی سیکھنا ہے اور بڑوں نے دہان جی رکھنا ہے کہ جو نیگٹیف چیز ہے بس بچوں کو اس سے اوہے رکھیں اور ان کو پوزیٹیف چیز کی طرف لے کر رہیں پھر آپ ڈائریکٹ بڑی بکس سے نہ شروع کرو آپ چھوٹی چھوٹی پتلی پتلی بکس پڑھو تاکہ آپ کی موٹیویشن کم نہ ہو ہم کہ کرتے ہوں ہم ڈائریکٹ بڑا سٹپ لیتے ہیں ہم بڑی بک پکڑ لیتے ہیں اور وہ ہم سے پوری نہیں ہوتی اور پیدا ہم کہا کہتے ہیں نہیں یار مجھے تو کتابیں نہیں پڑھی جاتی ہیں اور ہمارا مائنڈ وہی پر ختم ہو جاتا ہے پتلی بک لوگ اس کو پڑھو ہمیں ایک نیا جذبہ ملتا ہے اور میں تو بکس پڑھ سکتا ہوں ہم اور پڑھ لیتے ہیں پھر اب یہاں پر آپ کو دیلوں بکس ملے گی کوئی بھی ایک بک لے لو پتلی لے لو موٹی لے لو جیسے ایزی لگے جو سستی مل جائے کیونکہ ہم ڈائریکٹ میں نے ایک جگہ پڑھا ایک بندے کو سننے کو ملیا کہ جس میں سو کتابیں پڑھ ڈی وہ کامیاب ہو جائے گا وہ گیا لائیبری میں اس نے جلدی سے سو کتابیں لے رہی گھر لاتے سجا دی بک ایک بھی نہیں پڑی تو ہم یہ بھی گلتی کرتے ہیں ہم نے پڑھنے کی طرف فوکس کرنا ہم نے صرف جمع نہیں کرنی تو اس چیز کا دہان رکھنے پھر آپ کارٹون سے سیکھو کیونکہ بچے ہو آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہوتا ہے یوٹیوب کون کون جوز کرتا ہے میں بھی بہت زیادہ یوز کرتا ہوں تو آپ میری ویڈیوز دیکھا کرو نا آپ کو اس سے بھی سیکھنے کو ملے گا پھر شاید آپ کو انہوں نے بتایا میرا نائن ٹو ٹین کا سیشن ہوتا ہے آپنا فیس بک یوز کرتے ہو ٹائپنگ کون کون کر لیتا ہے لکھ کون لیتا ہے سلو آپنا جا کے لکھنا اے بی ڈی ڈی ڈبل ڈ اے اچ عبداللہ آگے خود ہی میرا پیج آ جائے گا سمین آٹومیٹکل ہی آ جائے گا اس کو کلک کرنا میرا پیج لائک کرنا پھر اس میں جو ویڈیوز ہوں گی نا وہ آپ نے ساری دیکھنی ہے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہیں اور اگر چھوٹی ویڈیوز دیکھنی ہے تو وہ آپ کو یوٹیوب پر ملیں گی پورے پورے گھنٹے کے سیشن دیکھنے تو وہ آپ کو فیس بک پر ملیں گے اب آپ ان سے بھی سیکھ سکتے ہو پھر آپ اپنے بڑے جب آپ نے ایک بہت بہت زیادہ نوٹس کرنی ہے جب بڑے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو سنا کرو اگر تو وہ آپ سے چھپا نہیں رہے پھر وہ بندہ بول بھی نہیں سکتا اگر آپ کو پتا ہو تو اس لیے آپ نے اس چیز کے اوپر فوکس کرنے کارٹون دیکھنے ان سے سیکھنے کرکٹ کھیلنے تو ان سے سیکھنے کرکٹ سے ہمارے اندر سپورٹس پینچپ آتی ہے بھردار ساتھی کپیسٹی بڑھتی ہماری کسی بھی چیز کو ایکسپٹ کرنے کے لیے ناکامی کو ایکسپٹ کرنے کا جذبہ آتا ہے ہمارے اندر کرکٹ کھیلنے سے میں ایک جگہ پڑھا تھا کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو آپ کے پاس پیشن ہونا ضروری ہے پیشن یعنی کی ایسا کام جس میں آپ کو پتہ ہی نہ لگے وقت سارا گزر جائے اور اگر ایک اچھا پیشن ڈھوننا چاہتے ہو تو ناکامی سے مت ڈر ہو فیلی ہے کس کس کو ڈر لگتا ہے کہ اس کے ٹیسٹ میں زیرو مارکس نہ آجائے کافی لوگوں کو لگتا ہے مجھے بہت مجھے بہت ڈر لگتا ہے میرے ٹیسٹ میں کہیں زیرو نہ آجائے تو پھر میرے زیرو آنا شروع ہو گئے پھر مجھے پتہ لگا کہ میں جس چیز کو بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں میری زندگی میں وہی ہوتا ہے تو ان کی طرح آپ نے فوکس یہ کرنا ہے کہ میرے کبھی زیرو آتے ہی نہیں میں تو اتنا اچھا پڑھتا ہوں میرے فول مارکس آتے ہیں تو آپ نے ہمیشہ بڑا سوچنا ہے سب سے زیادہ چھوٹا سوچو گے تو چھوٹا ملے گا اگر آپ سوچو گے کہ میں نے بڑا گھر لینے تو آپ کو بڑا گھر ملے گا اگر آپ سوچو گے کہ میں نے اچھی فیملی میں رہنا ہے تو آپ کو اچھی فیملی ملے گی کیونکہ جس چیز کو آپ یقین کر لیتے ہو جس چیز کو مان لیتے ہو وہ آپ کی اصل زندگی میں خود با خود آ جاتی ہے تو آپ نے ان کو چیزوں کے پر عمل کرنا ہے بکس پڑھنی ہے سیکھنا ہے نولیج کا تو ان سے آگے پیچھے اور پھر آپ نے ایک کامیاب انسان بننا ہے پھر جب میں اور بڑا ہو جاؤں گا جب میں پچیس تیس سال کا ہو جاؤں گا تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں چھوٹے چھوٹے بچے ہونا وہ کہ بتاؤ عبداللہ بھائی ہم نے آپ کی دس سال پہلے بات سنی تھی ہم نے پندرہ سال پہلے آپ کو کھنا تھا کہ آپ ہم بک ریڈنگ کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے ہم نولیج حاصل کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے تو پھر مجھے خوشی ہوگی پھر مجھے سیکھنس ایکشن ملے گی کہ یار جو میں نے آپ کو سکھایا تھا اس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا ہے آپ نے مجھے بتاؤ گے نا دس سال بعد کہ ہم نے یہ بڑے بڑے کام کی ہیں بادہ پرومیس نولیج حاصل کریں گے سب ییس کریں گے اچھا نہیں اتنی آہستہ آواز میں ہو جائے گا نولیج وان اچھا آپ لوگوں میں سے کوئی عبداللہ سے کوئی question کرنا چاہے گا کوئی question کرنا چاہے عبداللہ سے آپ لوگوں میں سے بڑے بھی کر سکتے ہیں ہاں بڑوں کو پھلی جانتے ہیں آپ نے میک سے پھلے کچھ بھی پوچھ لو بڑے 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 ب تو بہت ضروری ہے اس میں جانا چاہیے اس کی کیا بجائے بغیر سکول کیے کہ آپ کو پھر بھی اپنی لننگ کام کرتا ہے ٹھیک ہو گیا پرسٹو فال سر بہت شکریہ تینکیو حضرت آلہ کے لئے سانیا پیدا کرے سکول جو ہے نا آگے جا کے جب آپ دیکھیں گے تو سکول کی اہمیت کام ہوتی جائے گی ہوم سکولین کے اوپر جو امریکنز ہیں جو واہر کے لوگ ہیں وہ آنشود ہو گئے ہیں کہا جی جاتا ہے کہ سکول سے لیکن وہی بہیوئیئرز میں سارے اپنے لیکچرز میں سیف لیتا ہوں جب میں لیکچر دیتا ہوں یونیورسٹی کے بچوں سے تو مجھے ایسے لوگ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہتے ہیں یار یہ چھوٹا سا بچہ ضرور کوئی اچھی بات بتائے گا مجھے ایسے لوگ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اچھا بیٹھ جاتے ہیں ٹائم ہی خورج جائے گا پھر کچھ ایسے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جوٹ کے گھتے ہیں بیٹا آپ گھر جاؤ تو ہر طرح کے بندہ آپ کو لیکھنے کو ملتے ہیں تو وہ جو ایکسپیرینس جو میں نے سکول میں کرنا ہوتا ہے وہ میں اپنے لیکچرز میں کر لیتا ہوں اور جو ان کی بات رہی ہے وہ مجھے گھر میں آکے اس ساتھ سے کھا جاتے ہیں تو میں سکول سارا سیخ لیتا ہوں بہت شکریہ جی جی پسند تو بڑا اہم ہے آج کے دور کے حوالے سے باستان کو جو مسائل عمام کو جو در پیش ہے کرپشن کے حوالے سے اداروں کا صحیح کام نہ کرنا اپنے عوام کے لیے واب ڈا واب ساسپکٹ کرپشن ہونا بل جانتی ہونا تو جس کے بجائے سے عوام کو عوام کے لیے اداریں بجائے فائدہ بچانے کے ملت سان پچارے خاص طور پر ایک میسپل کیویٹی جو لوگ چھوڑی چھوڑی ریڈیاں لگا کے بچارے اپنے ادار اٹھا کے کوئی ریڈیاں لگاتے ہیں گمارٹیکی کوئی گوچنے بیچنے بیچنے ہیں لوگوں کو سستی چیزیں دے رہے ہیں ان کو ایک دن آتے ہیں وہ آکھا کے ساری ان کی چیزیں دے جاتے ہیں بجائے ان کی ہیلپ کرنے کے یہ ایک مثال دے رہا ہوں ہمارے اداریں اپنے عوام کے لیے کام نہیں کر رہے اپنے عوام کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں اپنے سے لیکن ترپشن 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 اس کا کیا آپ کے ذہن میں حل ہے کہ ہم کم عوام دیس کروڑ عوام کو اداروں کی اپرانوں کی اس رویے سے جان چھوٹے گی وہ اسی ٹاپک کے اوپر ہے جو تجاوزات والا معاملہ ہے تو وہ ضرور دیکھی جگہ انشاءاللہ آج ہی ہو جائے گی پاسیبل میرا پیج آپ لائک کر لیں فیس بک آس پر ملے گی آپ کو عبداللہ سمین کے نام سے اور اگر ہی بات تو دیکھیں میری زندگی میں تو کسی ادارے نے کوئی کام نہیں کیا اگر میں کہوں تو نہ میں سکول میں گیا نہ میں کسی اور جگہ پر گیا میں اپنے ماباب سے میں نے سیکھا یا میں نے گوگل یوٹیوب سے سیکھا تو انسان اگر کچھ کرنا چاہتا ہے نا تو وہ کر لیتا ہے اللہ نے اس کی اتنی صلاحیت دیا ہم انہیں سے گزر رہے تھے رنگ روڈ کے قریب سے تو میں نے دیکھا کہ کھوڑا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے آپ نے چاہے دیکھا یہ بہت لوگوں نے پہاڑ ہے پورے اتنا زیادہ پورا ہے تو ہلکا سا شیشہ نیچے ہو جائے تو بہت عجیب چیس میں لگتی ہے گھن آنے شروع ہو جاتی وہاں سے بھاگنے کو دل کرتا ہے لیکن پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس کے بالکل ساتھ لوگ رہے ہیں ملہب انسان میں اتنی کپیسٹی ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو بہت جلدی کر لیتا ہے اپنے اندر جزد کر لیتا ہے تو ہمیں اس چیز کی عادت ہو گئی ہے ہم نے کیا کرنا ہے جب ہم خود کو بدلنا شروع کریں گے جب ہم نیچے سے اپنے اپنے لیول کو بدلنا شروع کریں گے جب ہم جڑوں کو بدلیں گے تب ہمارا حل بدلے گا اگر ہم دیلٹ پھل پر جائیں گے تو جڑے ویسی رہیں گی ایک آج پھل اچھا نکلے گا پھر وہی حال ہو جائے گا تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ادارے ہمارے لیے اچھا کام کریں تو ہم خود بھی اچھا ہی کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترکی کریں تو ہم خود بھی اچھا کرنا پڑے گا اور جہاں تک رہی بات اداروں کی تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت یہ سانیاں پیدا کرے اللہ ان کو ہدایت کا رستہ دے کہ وہ ہمارے لوگوں کے لیے صحیح کام کریں اور ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم آواز اٹھائیں میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ آواز اٹھاؤ بڑھو بولو کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے یہ صحیح ہو رہا ہے لیکن دھیان اس چیز کا رکھو امریکہ میں جب میں نے ایک ار بار نوٹس کیا انہوں نے دھرنا دیا تھا کہ شارک اس کو چھوٹا ایکوئریا ملا لیکن وہ دھرنا بڑا مجھے کا تھا جہاں پر تیر گاڑیاں گزرتی تھی وہاں پہ انہوں نے ایک گاڑی کے حصے پر رہنا دیا اور دوسرا جو دو حصے تھے اس پر ٹریفک چل رہی تھی ان کا کیا فائدہ ہوا ہم کیا کرتے ہیں پوری روڈ بلوک کر دیتے ہیں چاہتا ہم ایک دوسرے کو نقصان دیتے ہیں ایسے تو پھر گورنمنٹ کو تو پتہ لگ جاتا تو نیار ان کو کوئی ٹینشن نہیں پھر وہ بھی ہمیں نقصان دے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے نچلے لیول پر اپنے آپ کو درست کرنا ہے تاکہ سب سے پہلے تو ہماری زندگی بہترین ہو جائے پھر ہم نے ایک اور بندہ پھر ایک ایک کر کے ہم نے اور لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے تاکہ آئسہ آئسہ پاکستان بڑھ لے ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے پاکستان بڑھ لے گا چیز کو آپ نے اپنے میند میں رکھ لیا